حکومت کے ساتھ ڈیڈ لاغ برقرار ملک بھر میں فلور ملز غیر معینہ مدد کے لیے بند کر دی گئی ہیں فلور ملز اسوسییشن نے حکومت سے ویڈھولڈنگ ٹیکس واپس لینے کا مطالبہ کیا ہے فیصل آباد میں بھی فلور ملے مکمل طور پر بند ہیں آٹے کی سپلائے مکمل طور پر بند کر دی گئی ہے اسی حوالے سے جانیں گے صورتحال بیوروچی فیصل آباد اور انگزے ملک ہمارے پر مات چود ہیں آباد ریجن بر میں بھی آج جو ہے وہ فلور مل اسوسییشن کی جانب سے مکمل طور پر ہڑتال کی جاری ہے جس کے باعث تمام ملیں جو ہے وہ بند ہیں اور دوسری جانب مالکان نے جو فیصلہ کیا ہے کہ آج سے جو ہے وہ مارکیٹ میں آٹے کی سپلائی بھی مکمل طور پر بند کر دی گئی ہے اور اسی پر پیش نظر گزشتہ روز جو فلور مل کے چیرمین ہیں فلور مل اسوسییشن فیصل آباد ریجن کے چودری شفیق انجم ان کی سربراہی میں ہنگامیں اجلاس ہوا تھا جہاں پر جو ہے یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ ریجن بر میں فلور ملیں جو ہے وہ اپنے مطالبات کے لیے جو ہے وہ بند کی جائیں گی ان کا جو مطالبہ ہے فلور مل مالکان کا ان میں سب سے پہلے تو یہ مطالبہ رکھا گیا ہے کہ حکومت نے جو حالیہ بجٹ میں ویڈ ہولڈنگ ٹیکس جو ہے وہ آئید کیا ہے آٹھ سو روپے میں جو ہے وہ آٹا جو ہے وہ فراہم کرنے کے پبند کیا جا رہا ہے تو اس کے اوپر بھی فلور مل مالکان کو تحفظات ہیں اور یہ جو ہے وہ بڑے مطالبے ہیں فلور مل مالکان کے جس کے پیش نظر جو ہے وہ ریجن بر میں اس وقت ہڑتال جو ہے وہ کی گئی ہے اور فیصلہ باد کے بھی تمام فلور ملیں اور بند ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ مارکیٹ میں آٹے کی سپلائی بھی جو ہے وہ آج سے گیر مہینہ مدد تک بند کر دی گئی ہے جو